ریاست جمعہ کشمیر کے زلہ انانتناک کے اچھبل علاقے میں اسکریت پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم میں اب تک دو اسکریت پسندوں اور ایک فوجی کیپٹن کی حلاقت کی اطلاع ملی ہے اس تصادم میں میجر سمیت تین فوجی الکار زخمی بھی ہوئے ہیں تصادم میں شدت پسند تنظیم جیش محمد کے دو اسکریت پسند مارے جانے کی خبر ہے لیکن سرکاری سطح پر اس کی تصدیق ہونا باقی ہے تازہ ترین اطلاع کے مطابق فوج کے انیس رشترے ریپلز کے کیپٹن کیتن شرمہ بھی شدید طور پر زخمی ہوئے تھے جو بعد میں علاج و مالجہ کے دوران مر گئے اس سے قبل تصادم میں ایک فوجی میجر سمیت تین فوجی الکار زخمی ہو گئے میجر کی شناخت راہولورما کے طور پر ہوئی ہے جنہیں علاج کے لیے فوج کے بیس ہسٹال میں متقل کیا گیا مقامی ذرائع کے مطابق جائے تصادم سے کسی اسکریت پسند کی لاش ابھی تک برامد نہیں ہوئی ہے گولیو کے تبادلے میں ایک مکان کے تباہ ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے اطلاع کے مطابق اچھا بلکہ بدورہ اکنگام گاؤں میں اسکریت پسندوں کی چھپے ہونے کی اطلاع موصل ہونے کے بعد فوج اور ایسو جی کی مشترکت ٹیم نے علاقے کو محاصل میں لے کر تلاشی کروائی شروع کر دی تلاشی کروائی کے دوران اسکریت پسندوں نے پھوچ پر فائرنگ کی جس کے بعد سے فائرنگ کا تبادلہ شروع ہو گیا اس دوران انتظامیہ نے ظلام میں انٹرنیٹ خدمات کو بھی مطل کر دیا ہے